السلام علیکم جی کیسے آپ سب اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنے حفظ و عمان میں رکھے تو کیسے میری یوٹیوب فیملی سب سے پہلے تو آپ سب کو جشن ازادی کی بہت بہت مبارک اللہ تعالیٰ ہمارے ملک کو بہت سی ترقی سے نوازے آمین سمامین تو جی یہاں ہو رہا ہے صبح کا ناشتہ تو آج ہم یہ کٹھے ناشتہ کر رہے ہیں ساتھ ویڈیو بنا رہے ہیں اسمان بھی ہیں تو دوست بنائے ہیں میں نے ہنڈے والے اور ساتھ میں میں کی کھانے کے لیے تیار اپنے لیے رکھا ہے محمد یہاں فیس وش کر کے آیا تھا تو مجھے دکھا رہا تھا ماما دیکھ لیں میرے ہینڈ صاف ہو چکے ہیں بلکل تو جی بس پھر اسمان ناشتہ کر کے شاور لے کے تو باہر چلے گئے تھے میں نے بھی بچوں کو پھر تیار کر دیا تو اچھا سا بنا دیا خود بھی تیار ہوگی پھر ذرا باہر گئی تو مجھے چاہیے تھا کیک کے لیے پین چاہیے تھا میں نے کیک بیک کرنا تھا تو وہ میں لینے گئی تھی درپاسی مارکٹ سے لیکن وہ مجھے ملا نہیں کہیں بھی مل تو گیا تھا لیکن وہ پورا سیٹ مل رہا تھا تین سے چار کا سیٹ تھا لیکن مجھے سنگل والا چاہیے تھا تو سنگل والا تو مجھے کہیں سے بھی نہیں ملا اس طرح کہ یہاں پہ پڑے ہوئے تھے تو بس جی خالی ہاتھی لوٹائی کیک کے پین کی طرف سے باقی چیزیں جو ضرورت کی تھی گروسری تھوڑی بہت کرنی تھی تو وہ میں نے گروسری تھوڑی بہت کی ہے چمٹا ہوتا ہے جسے روٹی پلٹ ہے ہم تو چمٹا ہی بولتے ہیں اسے تو وہ میں نونسٹک کا ڈھونڈ رہی تھی نونسٹک کے طوے کے لیے وہ مجھے ملا نہیں تو بہرحال میں نے دوسرا لے لیا چاہیے بھی تھا اور تھوڑی بہت اور بھی کچھ چیزیں چاہیے تھیں اور ہان جی میری ایک اور بات ہے جو بھی سعودی عرب میں رہتے ہیں میری ویڈیوز دیکھتے ہیں کائنڈری وہ مجھے گائیڈ کریں آمچور کہاں سے ملے گا آمچور میں تو یہاں پہ ساری مارکٹ میں دیکھ لیا دو تین مارکٹس جو میرے پاس پاس تھی وہاں پہ میں نے دیکھا آمچور مجھے ملا نہیں جس سے ہم بناتے ہیں آلو چنے کھٹے والے پاکستان میں بنایا جاتے ہیں میرا بہت دل کر رہا تھا تو وہ مجھے ملا نہیں ایک ٹارٹری اور ایک آمچور سوچتی تھی گھر میں گول گپے بھی بنا ہوں آلو چنے بھی کھٹے والے بنا ہوں تو پلیز مجھے ضرور بتائیے گا اور یہاں میں بچوں کے لئے فرائز لے رہی تھی گھر کے لئے سبزی لے رہی تھی آج کیا سبزی بنا ہوں یہ تو روز کا ہی ہوتا ہے سوچنا پڑتا ہے کیا بنائیں کیا نہ بنائیں بہران آج میں لے آئی بھنڈی کافی دن آباد سبزی لے کے آئے یا میں تقریباً ایک مہینے بعد کوئی سبزی بنانے لگی ہوں دروائز یا تو گوشت بنتا ہے یا دالے بنتی ہیں یا کڑی بن جاتی ہے تو زیادہ تر یہی چیزیں بنتی ہیں یہاں بھی سبزی بہت مہنگی ملتی ہے یہ میں لے کیا ہی ہوں تقریباً ڈیر کلو بھنڈی لے کیا ہی ہوں تو ٹوانٹی سکس ریال کی ہے مطلب یہ باکستانی ون تھاوزن کی ڈیر کلو ڈیر کلو لائک تھی تو بس جی اور بھی میں نے کچھ گروسری کی تھی کچھ ٹوانٹر باقی چیزیں بھی لینے والی تھی وہ بھی ساری لی اب یہاں پہ میں بھنڈی کو کاٹ ہوں یہاں پہ بھنڈی کاٹنے میں مجھے ایک گھنٹہ لگ گیا ویڈیو میں تو اتنا شو نہیں ہو رہا لیکن کافی زیادہ بھنڈی تھی تو پھر ادھر ہی بیٹھ کے میں روم میں سفرہ بچھا رہتی ہوں وہیں پہ کاٹ لیتی ہوں سارا کچھ لسان ہے درکٹی مارٹر پیاز وغیرہ تو پھر اسی طرح سفرے کو اکٹھا کر کے تو پھینک دیتی ہوں تو جی ویکسینیشن کے لیے میں ہزپنٹ سے کہا تھا پتا کریں انہیں تو پتا نہیں لگا کہیں سے بھی تو کل میں اسمان کے موبائل سے پوائنٹمنٹ لے رہی تھی ان کے ویکسینیشن کے لیے انہیں سیکنڈ ڈوز لگنی تھی ابھی تو اس میں میں نے ان کا اپشر صحتی توقع نہ سارا دیکھ لیا وہاں پہ فیملی کو نہیں دے رہے جو ویزیٹرز ہیں نا جو کاما ہولڈرز ہیں یا پرمنٹ فیملی ہیں ان کو مل رہی تھی تو مجھے تو ملی نہیں تو اب سنائے میں نے کہ ہم کسی بھی ہوسپیٹل میں چلے جائیں وہاں جا کے کہیں کہ ویکسینیشن کروانی ہے ایک دو ہوسپیٹل ٹرائے کریں تو ملی جائے گی پرمیشن چلو اللہ کرے میری ویکسینیشن ہو جائے میں تو کہیں مارکٹ وغیرہ میں نہیں جا رہی عمرانی کر رہی تو مجھے ایسے لگ رہا جیسے مجھے کسی نے گھر میں بند کیا ہوا ہے تو جی یہاں میں نے چکن بھی چکن میں لے کیا ہی تھی اس کے اوپر سے خال اتارنی پڑتی ہے یہاں پہ تو یہ ہے پاکستان میں تو ایسا نہیں ہوتا تو جی بس وہ اتاری سارا کچھ ریڈی کیا سالر میرا بن چکا ہے اب یہاں پہ بنا رہی میں اپنی روٹیاں آٹا میں نے پہلے گوند کے رکھ لیا تھا تو یہاں پہ روٹیاں بنا رہی آپ لوگ پلیز مجھے یہ بھی سجیسٹ کریں میں نیکسٹ اپنا ویلوگ کس ٹوپک پہ بنا ہوں کیا بنا ہوں تو آپ لوگوں کی رائے میرے بہت اہم ہے اگر کوئی مجھے مشفہ دینا چاہے کوئی بھی یہ جیسے کہ یہ مجھے الومینیم پیپر کا کسی نے دیا تھا آئیڈیا تو یہ مجھے بہت اچھا لگا اب دو دن ہوگے مجھے اسے چڑھائے ہوئے اب میں جیسے روٹیاں پکاؤں گی ہن ڈیپ پکاؤں گی تو اسے ٹیشوز اچھی طرح سے ساف کر لوں گی یہ بلکل کلین ہو جائے گا پھر ایک ہفتے بعد ڈیپ کلیننگ کر لوں گی چلے کی تو یہاں پہ روٹیاں بھی تقریبا بن گئیں ہیں میری دیسی گھی لگا کے اسمان کھاتے ہیں یہاں پہ پاکستان جیسا دیسی گھی تو نہیں ملتا لیکن یہاں پہ مل جاتا ہے مکھن مل جاتا ہے تو اسی کو گرم کر کے اس کا گھی نکال لیتے ہیں اسمان تو جب میں آئی تھی اسمان کہتے تھے کہ سالن بنا ریا کرو گھر میں روٹیاں ہم باہر سے لے آیا کریں گے تو میں کہتی تھی نہیں چلو جتنی دیر میں آؤں آپ کو گرم گرم تازہ تازہ روٹیاں بنا دیا کروں اور اب اسمان کو میں کبھی کہوں نا باہر سے لے آؤ روٹیاں تو انہیں پسندی نہیں آتی وہ کہتے ہیں نہیں گھری بناو تو یہ فاطمہ کے بھی میں نے مہندی لگا دی ہے ہماری تیار ہو گیا ہنڈیا بھی اور اس کے بعد ہم آ گئے ذرا باہر باہر ویسی میں نے اسمان سے کہا کہ جنہیں بچوں کو آئسکرین کھلا رہا ہے صبح سے بچے گھر سے نکلے نہیں ہیں تو رو رہے تھے تو ہم جیسے باہر نکلے تو باہر کافی لوگ اس طرح سے نا گاڑیوں کا رش لگاؤ واق کسی نے جھنڈے پکڑے ہوئے کسی نے ملی نغمے لگائے انچوں چی تو میں بڑی حیران ہوئی سعودی عرب میں چودہ اگست منائی جاتی ہے اور سیریسی مجھے آج پتا چلا ہے کہ سعودی عرب میں اتنے پاکستانی رہتے ہیں ایون کہ ہم نے بھی ملی نغمہ لگا لیا تھا اپنی گاڑی میں تو جہاں سے ہماری گاڑی گزرتی تھی پاک سے کوئی پاکستانی فیملی کی گاڑی گزرتی تو اسپیشلی ہٹنگ کرتے تھے تو اس لیے کہ ہم بھی کریں کیونکہ ہم بھی پاکستانی وہ بھی پاکستانی چودہ اگست کی خوشی میں کرتے تھے تو مجھے تو یہ دیکھ کے بہت اچھا لگا میں نے بہت انجوئے کیا یہاں تقریبا ایک ڈیر گھنٹا ہم کھڑے رہے پھر سمندر پہ گئے کہ چلو وہاں پہ بھی ایسی رونک ہوگی لیکن وہاں پہ ایسی کوئی رونک تھی نہیں تو جی بس گھر آگئے اب اسمان بھی سو گئے اپنا ویلوگ ایڈٹ کرنے کے لیے پیٹھیں ہوں ساتھ میں میں نے کافی بنا لیا کہ